دوستو اگر آپ بھی دھونی اور جڑیجہ کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چنہی کی دھماں کے دار جیتے بعد رات و رات مالا مال ہوئے چنہی کی کھلاڑی ٹیم کے مالک شرینی واسن نے وڑائی ہے اپنی کروڑوں کی دولت روین جڑیجہ اور مہنسنگ دھونی سے لے کر واتھرانہ جیسے اُبھرتے ہوئے ستاروں کو بھی اتنی بڑی دھنراشی نام کے طور پر ملنے والی ہے جس کی رقم سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گے تو آخر کتنے کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے شرینی واسن نے حیران کر دینے والا ان کا پورا بیان ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایمز دھونی اور روین جڑیجہ میں کون تھا چننہی کی اس ٹونیمنٹ میں جیت کر سب سے بڑا ہیرو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو واپسی ہو تو چننہی جیسی ہو ورنہ نہ ہو 2022 میں سب سے نیچلے پایدان پر آنے والی چننہی نے اس سیزن واپسی کا شنکھناد اس قدر کیا کہ سبھی بانکے کی نو ٹیمیں ان کے سامنے گھٹنوں پر آ گئی اور پوری دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو گئے جی ہاں آپ کو بتا دے چننہی سو پرکنگز کے شیروں نے اپنے آمنے سان میں آنے والی ہر چنوٹی کا اڈٹ کر سامنا کیا بھرودی ٹیموں کو کچل کا رکھ دیا پہلے پلی آف تو پھر کوالی فائر پھر فائنل جگہ میں بنائی اور انت میں جب ان کے سامنے ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات کی چونتی آئی تب انہوں نے پرستتیاں ان کے پکش میں نہیں تھی بارش کی قائن گجرات چیمپئن بننے والی تھی لیکن پھر کروڑ دعاوں کا اثر ہوا چننہی کو اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملا اور پھر اتحاس گواہ بنا اے پیل کے سب سے خطرناک مقابلے کا جس میں دوستو چننہی کو اپنے انتیم پندر اوبروں میں جید کے لیے اکس ستر رنوں کا لقش دیا گیا تھا جو لگ بھگ ناممکن تھا گجرات کا ہر ایک گینباج آگ اگلنے کو تیار تھا لیکن پھر ہوتا ہے ستنڈاؤ کی پورا پرکٹ جگت صدوے میں آ جاتا ہے ریتراج کونوے رائیڈو دووے سب ہی نے چوکک چھکوں کی بارش کر دی تو روین جڑیجا کی بودالت مقابلہ انتیم اوبر میں پہنچا جہاں انتیم دو گیندوں پر جڑیجا کے سامنے اتحاس رچنے کی بہت بڑی چناؤتی تھی جیت کے لیے دسرن چاہی تھے مامنے تھے خطرناک فارم میں چل رہے مہتش شرما لیکن روین جڑیجا نے ہار نہیں مانی اور دو گیندوں پر پہلے ایک چھکا پھر ایک چوکا جڑ کر اپنی ٹیم کو پانچوی بار آئی پیلٹ ٹیمپین بنانے کا تمگا دلوایا اس کے بعد تو ہر طرف کیول جشن کا ماحول ہے تو وہیں چنائی کے مالک شرنی واسن کی بھیج خوشیاں ساتھ و اسمان پر ہیں اور اب انہوں نے اپنی ٹیم کے کھلاریوں کو مالا مال کر دیا ہے آپ کو بتا دے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس جیت کے بعد چنائی کے سبھی کھلاری ہیں چاہے انہوں نے میچ میں حصہ لیا ہو یا نہیں سبھی کو پچاس پچاس لاکھ روپے کی دنراشی نام کے طور پر دی جائیے جو یوہ کھلاریوں کے لئے تو چاند ہی ہونے جیسا ہے تو وہیں چنائی سوپر کنگز کے لئے مقابلے میں جیت کے ہیرو بننے والے کھلاریوں مہین سنگ دونی سے لے کر روین جڑے جا کونوے ریتوراج جیسے کھلاریوں کو دو دو کروڑ روپے کی دنراشی دینے کا وعدہ بھی شریہ نیوازن نے کر دیا ہے جو کی میچ فیز سے الگ سے انہیں کیولی نام کے طور پر دی جاری وہ بھی ان کے شاندہ پر دوشن کے لئے یہ تو سونے پر سوہاگا کی طرح ہے جی ہاں شریہ نیوازن کماننا ہے کہ ان سبھی نے جمکر محنت کی ہے ان سبھی کی وجہ سے یہ سمبہ ہو پایا ہے ایسے میرے کچھ نہ کچھ نام دینا تو بنتا ہے تاکہ ہم بھوش میں بھی ان کھلاریوں کا حصلہ بنائے رکھیں آگے بھی چیمپنن کا خطاب اپنے پاس ہی رکھ پائیں بہت بہت بتائی ہو دھونی جھڑے جا آپ سبھی کمال کے تھے تھینکیو چننہی کو چیمپن بنانے کے لئے تو دوستو شریہ نیوازن جیسا دلدار مالک تو ہر ایک کھلاری ڈیزرپ کرتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے چننہی سوپر کینگز کی اس ٹون امیڈ میں جیت کر سب سے بڑا ہیرو کون تھا آپ نے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندر کا بروک لے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنے بات